بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو ان سمپا پاکستانی کزین آج اپنے ویورز کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی فیورٹ پلاو کی ریسیپی پلاو کی جو ریسیپی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں بہت ہی یونیک ہے جس سے بنے گا مہکتہ اور لذیذ یخنی میں پکا گوشت کا پلاو تو پھر اس ریسیپی کو آپ جب بھی ٹرائے کریں گے آپ کے دن کو بنا دے گا بہت ہی خاص اور جو بھی کھائے گا آپ کو دات دیے بغیر نہ رہ پائے گا تو اس ریسیپی کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا پسند آئے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ویڈیو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں ریسیپی کو جلدی سے شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے سپورٹ دینا مت بھولئے گا جی ویورز ریسیپی کو جلدی سے اب میں شروع کرتی ہوں پلاؤ کی اس ریسیپی کے آغاز میں تیار کرنی ہے پلاؤ کے لئے یقنی یقنی بنانے کے لئے میں نے لیا ہے بیف تقریباً ایک کلو اس میں گوشت کے ساتھ ساتھ تھوڑی ہڈیاں بھی شامل ہیں ہڈیاں اس لئے ڈال رہی ہوں کیونکہ اس سے یقنی کا ذائقہ بڑھ جاتا ہے جس سے پلاؤ اور بھی لذیذ بنتا ہے ساتھی اس میں میں ٹال رہی ہوں تین عدد چھوٹے سائز کی پیاس ان کو چھیل کے میں نے دھولیا ہے اور تین عدد ثابت لہسن جی ویرز اب شامل کر رہے ہیں دو پتے تیز پات کے جس کو میں نے توڑ لیا ہے آٹھ عدد لونگے پندرہ کالی مرچے تین پیسز دارچینی کے ایک عدد بادیان کا پھول جس کے پیسز کر لیا ہے ایک کھانے کا چمت سانب ڈیر کھانے کا چمت دھنیا دو عدد بڑی لائچی چار چوٹی لائچی اور آٹھ عدد ثابت گول سرک مرچ کے ان تمام ثابت مسالوں کو بھی یخنی میں میں نے شامل کر لیا جی ویرز مزید اس میں شامل کرنا ہے ایک کھانے کا چمچ نمک اور اینڈ میں ڈالنا ہے پانی پانی کی مقدار تقریباً ڈیر لیٹر ہے تاکہ پکے اس کی ایک لیٹر یخنی تیار ہو پانی کی مقدار ہمیشہ یخنی بنانے کے لیے زیادہ رکھی جاتی ہے تمام انگریڈینٹس کو کیا مکس اور اب اسے ڈھک کے پکنے دینا ہے جب تک اس میں موجود گوشت جی ویرز یخنی پک کے تیار ہو گئی ہے کوشت اچھی طرح سکل کیا ہے جو میں نے الہتھا کر لیا ہے اور یخنی کو بھی میں نے چھان کے رکھ لیا ہے اب جی شروع کرتے ہیں پلاو پکانا جس کے لیے سب سے پہلے میں ڈال رہی ہوں ایک پیالی کوکنگ آئل آئل گرم کر کے اس میں ڈالنی ہے ایک عدد بڑے سائز کی سلائس کی ہوئی پیاز یا پھر دو عدد درمیانے سائز کی پیازیں لے لیں پیاز کو جو ہے اب پرائے کر کے گرڈن کرنا ہے جی ویرز پیاز پرائے ہو کے گرڈن ہو گئی ہے تو اس میں سے کچھ پیاز میں نکال رہی ہوں کیونکہ اس کا ریسیپی میں آگے یوز کرنا ہے اسی لیے آپ ہماری ویڈیو کو سکپ کر کے مت دیکھئے گا اب جی میں اس میں ڈال رہی ہوں دو پتے تیز پات ساتھ میں ثابت مصالے جن میں شامل ہیں دو بڑی الائچی چار چھوٹی الائچی ساتھ سے آٹھ عدد لاؤں گے تین تکڑے دارچینی کے ایک باتیان کا پھول ان سب ثابت مصالوں کو ڈال کے گرام آئل میں کرکڑانا ہے اب اس میں ڈالنا ہے دو کھانے کے چم چدر اکلیسن کا پیسٹ پیسٹ کو ڈال کے ہلکا سا بھوننا ہے جی ویرز میں اس میں ڈال رہی ہوں بیف جو کہ پہلے ہی اخنی میں پک کے گلا ہوا ہے ساتھ ڈال رہی ہوں ایک عدد بڑے سائز کا ٹیمارٹر اب ان تمام انگریڈینٹ سمیت بیف کو خوب اچھی طرح فائے کرنا ہے تاکہ اس میں ڈالے ہوئے ٹیمارٹر بھی نرم ہو جائیں جی ویرز اب ڈال رہی ہوں تین چھوٹھائی پیالی دہی دہی ڈال کے پکانے سے اس کا پانی نکل آتا ہے تو بیف کی اتنی دیر بھنائی کرنی ہے کہ دہی کا پانی بھی خوشک ہو جائے بھنائی کر لینے کے بعد میں ڈال رہی ہوں چار سے پانچ عدد کٹی ہوئی ہری مرچے ایک کھانے کا چمچ جو ہے ثابت سیرہ سات میں ڈال رہی ہوں پسی کالے مرچ تقریباً ایک چائے کا چمچ اب انڈ میں میں اس میں ڈال رہی ہوں کھانے کا چمچ نمک اور اتنا ہی نمک میں نے یخنی میں بھی ڈالا ہے اب تمام انگریڈینٹس کو مکس کرتے ہوئے پکانا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں یخنی یخنی کی مقدار کم ہے تو اس میں پانی بھی شامل کر رہی ہوں اور پھر اس کو ڈھکے بغیر پکنے دینا ہے جی ویرز یخنی پکنا شروع ہو گئی ہے تو ہم میں ڈال رہی ہوں چاول جو تقریباً سات سو گرام ہے چاول کچھی باسمتی ہیں تو میں نے ان کو تیس میٹ کے لیے بھی گو دیا تھا چاولوں کی تمام انگریڈینٹس کے ساتھ مکسنگ کر کے اب اس کو ڈھکے بغیر پکنے دینا ہے تاکہ اس میں موجود پانی خوش گو جائے پکتے ہوئے چاولوں میں میں ڈال رہی ہوں کیورا ایسنس کیورا ایسنس کو میں نے تھوڑے سے پانی میں مکس کر لیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ویرز کے چاولوں کا پانی پک کے خوشک ہو رہا ہے اس کے بیچ میں ہولز بن گئے ہیں جن میں سے بلبلے اٹھ رہے ہیں جی ویرز چاولوں میں ڈالا گیا پانی پک کے خوشک ہو کیا ہے تو یہ دم لگانے کے لیے ریٹی ہے لیکن پہلے میں سپرنکل کروں گی ہرہ دھنیا ساتھ میں براؤن کی گئی پیاس جو میں نے پلاؤ پکاتے ہوئے پہلے ہی نکال لی تھی اب اس کو کپڑا لگا کے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہلکی آنچ پہ دم دینا ہے جی ویرز پندرہ سے بیس منٹ دم لگا لینے کے بعد ہمارا یخنی پلاؤ پک کے ریٹی ہو گیا ہے گرم گرم پلاؤ میں اس سے بھاپ اٹھتی آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاولوں کا کتنا خوبصورت رنگ بنا ہے اس کو میں اب کر رہی ہوں ڈیش آؤٹ پلاؤ کی ریسپی ہماری پرفیکٹلی تیار ہے بہت اچھی اس میں سے مہک اٹھ رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاول کا ایک ایک دانہ کھلا ہوا ہے اینڈ میں میں سپنکل کر رہی ہوں اس پہ فرائٹ آنین ساتھ میں تھوڑا ہرہ دھنیا اور جی ریڈی ہو گیا ہمارا یخنی پلاؤ تو یہ تھی آج کی بہت ہی مزیدار سی یخنی پلاؤ کی ریسپی جو میں نے بیف میں تیار کیا ہے یہ پلاؤ آپ جو ہے مٹن میں بھی پکا سکتے ہیں پلاؤ کی ریسپی کو آپ نے دیکھا کتنی آسانی سے میں نے اتنا امدہ پلاؤ تیار کیا ہے ریسپی کو گھر پہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا کسی بھی خاص موقع پہ دعوت پہ بنانے کیلئے بہت پرفیکٹ ہے ریسپی ٹرائے کر کے کمیٹ سیکشن میں فیڈبیک دینا مت بھولیے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر کے اپنی سپورٹ دینا مت بھولیے گا تاکہ مزید آنے والی ریسپیز اب تک پہنچتی رہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے فیس بوک انسٹرگرام اور ٹک ٹک اکاؤنٹ کو بھی لائک اور فالو کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اسی طرح کی مزیدار آسان ریسپیز آپ کے لئے لاتی رہوں گی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ